موسیقی موسیقی نموستکار آپ دیکھ رہے ہیں دور دوشن مدبردیش میں ہوں آدھت شریفاستف ہمارے خاص کارکرم آمنے سامنے میں آج بات ہوگی نیو انڈیا کے نئے منتر یوکی 21 جون کو یوک دیوست ہے اور کیسے اس دیش میں 21 جون کو یوک دیوست جب سے گھوشت ہوا ہے یوک کو لے کا لوگوں کا رجحان بڑا ہے انتراشتری اس طر پر اگر اس کو دیکھیں تو کس طریقے سے یوک کو اپنایا گیا ہے اور اگر نیو انڈیا کے نئے منتر کی بات ہو رہی ہے اور یوک کو اس پر شامل کیا گیا ہے دراصل اس کے پیچھے یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ یوک ہمیں سوست کرتا ہے اور ایک سوست وقتی سماج کلیان میں اس کی بھومی کا بہت زیادہ ہو جاتی ہے سماج میں اس کی بھومی کا اگر زیادہ ہوگی تو وہ ایک وکسد دیش وکسد راج بنانے کے لیے اس کی بھومی کا بہت مہتپون ہوگی لہٰذا یوک ایک نیا منتر ہے نیو انڈیا کے لیے اس کنسپٹ کو دھیان میں رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات سامنے آئی ہے لیکن کس طریقے سے یوک کو آنے والے دنوں میں یا یہ کہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں بڑھا ہوا ملا ہے اور کیسے اس کا فائدہ نہ صرف بھارت کے ناغرکوں کو بلکہ دنیا کے تمام دیشوں کے دیش کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خاص ممانے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مینج چطرویدی جی ہے سر آپ کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں ورش پترکار ہے مینج چطرویدی جی سب سے پہلے تو یہی آپ سے جانا چاہوں گا جب سے ایک مانتہ ملی ہے یوگ دیوست کو لے کر اور بھارت کے اتھک پریاز تھے وہ بہت لمبے سمیں سے پریاز چل رہتے ہیں لیکن کچھ سالوں پہلے ہی ہمیں یہ مانتہ ملی ہے کہ 21 جون کو ہم یوگ دیوست پوری دنیا میں اب منایا جاتا ہے اس کے بعد سے لگاتار یوگ کو لے کر کام ہوئے ہیں نہ صرف بھارت میں بلکہ انتراشتری سطر پر بھی کافی کام ہوئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں چرن بائی چرن اگر ہم بات کریں پوری سٹیپ بائی سٹیپ جس طریقے سے 21 جون کو جب پہلی بار یوگ دیوست منایا گیا تھا اور آج جب ہم اب بنانے جا رہے ہیں اس مہینے کی کس تاریخ کو کتنا بدلاو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھئے پہلے تو ہم کو اس کے احتیاسی پری درشن میں جانا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ سنسکرت کی یوز دھاتو سے یہ یوگ شب دایا ہے یوگ کا عرض ہوتا ہے جوڑنا جوڑنے کا تات پر ہے کس کو کس سے جوڑنا تو اپنے سریر کو اندر کو باہر سے آتما کو پرماتما سے جیون کو سرشتی سے پرکرتی سے جوڑنا کا مطلب ہے یوگ سبسوڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی جو بھوتک جیون جی رہے ہیں اس بھوتک جیون میں تمام پرکار کی ہمارے جٹلتائیں پیدا ہو گئی ہیں سمسیہ پیدا ہو گئی ہیں جب تک آپ کی اندر کی شانتی نہیں ہوگی تب تک آپ کرم میں بہت آنگیں نہیں بڑھ سکتے بہت اچھی کریائی نہیں کر سکتے اور جب آپ اندر سے سکون میں ہیں تو آپ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اچھا کام کر پاتے ہیں یوگ کو لے کر بھارت میں آج سے پانچ ہیزاہ ورش پہلے سے لگاتا ہے پریاس ہوئے ہیں پتنجلی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پتنجلی کے جو یوگ سوتر ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یوگش چتر ورتی نیرودہ ارتھا چتکی ورتیوں کا نیرود کا ارتھ ہے یوکر اور یہ یوگ ہم کو کیا دیتا ہے چتکی ورتی یعنی جو ہماری تمام پرکار کی مانسی آدھی بیادی جو رہتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا کام یوگ کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انتراشتری اس طرح پر سمسیا کب آئی جب یہاں سے یوگ یوروپ میں جاتا ہے اور یوروپ میں جا کے وہ یوگا ہو جاتا ہے اور یوگا ہو گیا وہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن بات آتی ہے اس کو پیٹنٹ کرانے کی تب بھارت کے ہمارے لوگ جا گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کی صدی و پرانی پرمپرا ہے آپ اگر اس کو یوگا کے نام سے پیٹنٹ کریں گے تو پھر ہمارا کیا رہ جائے گا اس کے بعد بھارت نے اپنی ایک لمبی لڑائی لڑی اور اس میں اس کو جیت آسل ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یوگ یوگ نے کس طریقے سے تمام جیون بدلے ہیں آپ دیکھیں گے کہ مہرشی مہش یوگی کا آپ نے نام سنائی ہوگا مہرشی جی نے بھارت میں جتنا کام کیا مہش ہوگی نے اس سے زیادہ انہوں نے یوروپ میں یا بدلسوں میں جا کے ایک بھاواتیت بھاواتیت دھیان بھامناوں کے عتیت ہو کر جو دھیان ہوتا ہے اس سے سب کچھ پراب کیا جا سکتا ہے وہ انہوں نے بیوار میں کر کے دکھایا اس کے بعد آپ اوشو کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اوشو بھی گئے ابھی آج کل سری سیر روی شنکر مہاراج اس کام کو کر رہے ہیں ہم رامدے بابا کے جو پریاس ہیں یوک کو لے کر ان کو نہیں بھول سکتے ہیں ان کے تمام پریاس رہے ہیں تو بھارت کو جو جیت ملی یا موڈی نے جس طریقے سے موڈی جی نے پچھلے پانچ سال لگاتار جو یوک کو لے کر ایک انتراشتی ماہول بنایا اور لوگوں کو یہ میسیج دیا گی بھئی ہے جب یوروپ کے لوگ جو دھارمی کا آدھار پر پانتھی کا آدھار پر عیسائی مدکی ہو سکتے ہیں یا اگر کسی اور مدکی ہو سکتے ہیں تو جب وہ یوک کو اپناتے ہیں جیون میں دھارن کرتے ہیں تو وہ آنگے بڑھتے ہیں اسی پرکار جو جو اپنے عرب کنٹری کے لوگ ہیں وہ اسلام پنتھی ہیں لیکن ان میں سے کچھ جو بدھی جی بھی ہیں جڑوادی نہیں جو آنگے بڑھنا چاہتے ہیں جب وہ یوک کو اپناتے ہیں دھیان کرتے ہیں یوک کرتے ہیں تو ان کے جیون میں ایک سکاراتمت بدلہ باتا ہے یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرم سے بڑھ کر ہے مہدی جی یہ بات اور لگاتر ہمارے جو سنت مہارشی ہوئے وہ یہ بات اسطحپت کرنے میں جو سفل نہیں اوپا رہے تھے مہدی پردانمندری رہتے ہوئے مہدی جی نے اس بات کو سفلتا سے دنیا کے سامنے رکھا کہ اس کو آپ ہندو یا سناتن کے بل ایک دھرم سے جوڑ کر مدکی کو جیون پتے دیئے جس طریقے سے آج کئی دن ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا بھر میں منایا جاتے ہیں جس طریقے سے یوگ دیکھ کے اس طریقے کو منایا جاتا ہے کچھ چیزیں بڑی پرمپلپ بڑی فارمالٹی اس ٹائپ کی ہو گئی ہیں لیکن یوگ دیوز جب سے شروع ہوا اس کے بعد بھارت کے علاوہ جو دوسر دیشوں میں اس کو سویکارتہ ملی وہ سویکارتہ کیا یہ مانے کی سمیہ کی مانگ تھی ایک انسان کو سوست رہنے کے لیے وہ ضرورت تھی لہٰذا لوگوں کا رجحان اس اور زیادہ بڑا بلکل دیکھئے کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی بشے ہو آپ دیکھتے ہیں کہ رہنے سا یوروپ میں ہوا بھارت میں پنر جاگرن ہوا تو یہ سمیہ کی مانگ تھی اس لیے ہوا بھارت میں ستنتہ کی آجادی کے لیے سنگرس کب شروع ہوا تھا سترہ سو ستہون میں اٹھارت سو ستہون میں لیکن آجادی کم ملی آجادی ملی آپ کو انیس سو سیتہلیس میں تو اسی پرکار سے آپ یوگ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یوگ کو انتر آشتی پریدرش میں جو بنانے کا پریاں سے بہتو لمبے سمیے سے ہمارے لوگ کر رہے تھے سنت مہارشی کر رہے تھے لیکن اس کا سرے یعنی اب دیکھئے نا جیسے آجادی ملی آجادی کا سرے ملا گاندی جی کو نیرو جی دیش کے پہلے پردان منطری بنے ایسی یوگ کا جو سرے ملا انتر آشتی بنانے کا وہ مہدی جی کو ملا تو یہ آج کی آوشکتہ اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں آج کے جو جیبن ہے وہ بہتک جیبن اتنا جتل ہو گیا ہے کہ آپ کی دن چریا پوری طرح است بھی است ہے آپ کب سوتے ہیں کب کھاتے ہیں کب آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کب آپ کو اچانک گاڑی چلانی پڑے کب آپ کو اچانک پوری رات رات بھر جگنا پڑے کچھ جیبن کا کچھ بھی طے نہیں ہے لیکن بوڈی ہے بوڈی کی اپنی ایک آپ نے اگر آپ سائنس بوڈی کی سائنس کو دیکھیں گے تو ایک نا اس کی بھی گھڑی ہوتی ہے اس کو بوڈی کے جو اپنے جو لیور ہے یا اپنے جو فنکشن ہے بوڈی کے یا لیکن اس کی سوئکاریتہ کی اگر بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے بہت سال نہیں ہوئے ہیں شاید جہاں تک میں اس پرنٹ کر رہا ہوں چوتھا یا پانچ بار ہم یوگ دیوست کو منانے جا رہے ہیں بلکل لیکن ایسے میں بھارت میں تو ہم جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے اس پر کام چل رہا تھا ہم اس کی مہتتہ جانتے ہیں لیکن تمام دنیا کہ جو باقی دیش ہیں جو اقصد دیش ہیں اس میں جس طریقے سے سوئکاریتہ بڑی ہے وہ کیسے ہوا سوئکاریتہ تو پہلے سے تھی آپ اگر دیکھیں گے تو یوروپ بالے اس کو یوگا کے نام سے پیٹنٹ کرانے کیوں جا رہے تھے اس کا مطلب ہے یوروپ کے جو دیش ہیں دیش ہیں ان دیشوں میں اس کی سوئکاریتہ تھی لیکن اس کو کہ یہ بھارت کا ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بھارت ایک وکسید دیش ہے بھارت ایک وکاسیل دیش ہے اور بھارت پونت ملت جس طریقے کا دنیا کے جو پانچ بڑے دیش ہیں اس طریقے سے ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں تو جو بڑے دیش ہیں ان کا اینکار تھا کہ یہ یوگ بھارت سے آیا اگر ہم اس کو سوئکار کر لیں گے تو کبھی چھوٹے تو نہیں ہو جائیں گے لیکن جب ان کو سمجھ میں آیا ایک ماحول بنایا گیا اب جیسے بھارت دنیا کے چھٹی ارتبیوستہ آج ہو گیا اب آپ دیکھیں گے کچھ سمیں کے بعد بات آ رہی ہے کہ بھارت دنیا کی پانچ بھی ارتبیوستہ ہو جائے گا امریکہ چلا چلا کے پوری دنیا کو بول رہا ہے کہ بھارت کو وکسید دیش گوشت کر دو اور اس کو بکاسیل کے نام سے جو بھی اس کو آرتبیوستہ دی جاتی ہے اس کو روکنا چاہیے تو کہنے کا طرح پر یہ کہ ہم چھوٹے نہ ہو جائیں اس لیے جو یوروپ تھا وہ اس کو مانتہ نہیں دینا تھا لیکن جب یونسیف نے یونسکو نے ان لوگوں نے ہمارے یوگ کو مانتہ دی تو سم نے اس کو مانتہ دی اور اس کو ویگیانک طریقے سے اور اس کے لیے دیکھئے سرکار نہیں لیکن راجنیتی کیس طرح پر سرکار اور ساماجی کیس طرح پر وہ سارے سنگٹھن اور سارے یوگ گرو جس میں لڑی مہاراج ہو سکتے ہیں جس میں ریوی شنکر پرساز ہو سکتے ہیں ریوی شنکر جی ہو سکتے ہیں سری ریوی شنکر اور جس میں آپ گائیتی پریوار لیکن آپ نے ایک چیز اور دیکھی یہ سب تو وہ سنستائیں ہیں یہ سب وہ اپنے آپ میں سنستائیں یہ لوگ جو لنبے سمیہ سے کام کر رہے ہیں لیکن ایک چیز اور اس دیش میں ریسرچ میں نکل کر سامنے آیا ہے کہ جو یوٹ ہے وہ یوٹ اپنے پڑھائی میں یوگ کو شامل کر رہا ہے وہ سنگھیا بڑی ہے پچھلے کچھ سمیہ میں اور بڑا موڈنائز طریقے سے بڑھ رہی ہے ہماری دن چہ رہے ہیں اس بیماریاں جلدی جلدی ہو رہی ہیں اور ایسی استطاع میں ہر بچہ سوہست رہنا چاہتا ہے آپ سب سے اڑی بات یہ ہے کہ آپ بہت گھنٹوں تک بیائیام نہیں کر سکتے آپ صبح سے اور بہت زیادہ آپ اگر بیائیام کرتے ہیں تیج بیائیام کرتے ہیں تو آپ بھی نقصان اور آپ اگر بیائیام چاہیے یعنی آپ بہت سارا سمیہ جو ہے کیول بیائیام اور بش رہیام میں جاتا ہے یوگ ہم کو دیتا ہے کہ پانچ منٹ دھیان کرتے ہیں دس منٹ یوگ کی کریاں ہیں جو اپنے الگ پرکار کے اگر وہ آسن آپ کرتے ہیں تو آپ کے شریر کی آوش اگر چوبیس گھنٹے کے لیے اوڑ جاتے ہیں اور آپ پندرہ منٹ کے اندر سوست رہنے کی کریہ سویکار رہتے ہیں تو اگر کوئی کھیل کھلتے ہیں اور کسی اس میں جاتے یو بہ جاتے تو ان کے چار سے پانچ گھنٹے آرام بشرا سوست سم میں جاتے ہیں لیکن یو یو کرنے سے کیون پندہ منٹ میں آپ سب پرابط کرتے ہیں جو آپ شریر کی آوش شکتہ ہے تو اگر یہ کہا گیا ہے کہ نیو انڈیا کا نیا منتر یوگ تو آپ جس طریقے سے بول رہے کہ یوگ کی کتنے فائدے ہیں تو پروڈکٹیویٹی بڑھانے کے لیے کیا یہ مانے کہ اگر ہم وقصد دیش کی طرف آگے پڑھنا ہے اور پروڈکٹیویٹی اس دیش کی اگر بڑھانا ہے تو شاید اسی لیے نیو انڈیا کا نیا منتر بلکل دیکھئے جتنے آپ ارجابان ہوں گے اتنا آپ زیادہ کام کریں گے سیدھی سی بات اور ارجا کہاں سے آتی ہے ارجا باہر سے آتی ہے باہر کی ارجا کرتی مورجا مالی جی آپ ایسی میں بیٹھتے ہیں تو وہ باہر کی ارجا آپ ملتی ہے لیکن کرتی میں آپ جیسی ایسی سے باہر جائیں گے آپ مہت پنج یہ کہ آپ کے اندر کی ارجا ہے کی نہیں یوگ آپ کو یوگ شت برتی نیرودہ یوگ آپ جوڑنے کی برتیوں سے نیورت کر اندر کی ارجا پردان کرتا ہے جب آپ دھیان لگاتے ہیں تو آپ جب دھیان لگاتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں چندن کرتے آپ اچھا برا سوچ دیں آپ بہتر کل کے لیے بہتر بھوش کے لیے آپ پریاز کرتے ہیں اور جب آپ دھیان لگاتے ہیں تو وہ بہتر کل آپ کے جیون میں گھٹتا ہوا پرتیت ہوتا ہے یہ خاص بات ہے اور اس لئے یووہوں کو خاص طور سے کہا جا رہا ہے بھائی دیش میں کس طریقے سے اور لوگوں کو جوڑا جائے دیکھئے یوگ جو ہے ابھی جو پریاز چلے ہیں وہ مہان اگر اس طرح پر چلے ہیں اس بار آئیش بیواغ جو ہے اس نے اپنا جو پتر جاری کیا ہے اس پتر میں انہوں نے کہا ہے جو گرام پردان ان سے انہوں نے آگرے کیا ہے کہ آپ اپنے گاؤں میں گرام پردان آپ اپنا یوگ دیواز بنائیے کہ اس لئے نہیں کہ انتر آسٹی یوگ گوشت ہو گیا ہے اس کو اس لئے منانا چاہئے دیرے اس کی مہتہ وہاں تک لئے آئیے لوگوں کو بتائیے تو اب جو بھکت آگیا ہے کہ ہم نیچے تک گاؤں تک نیچے کے اس طرح تک جو لوگ ہیں ان تک ہم یوگ پہنچ آئے دیکھئے سوامی بیوکا ننجی نے ایک بات بہت پہلے کہی اور ان نے کہا کہ آپ بھکتی کو دھن دے دوگے کوئی سامگدی دے دوگے تو اس کا استھائی وکاس نہیں ہوگا آپ کو یہ دی کسی کو وکاس دینا تو اس کو وچار دے دوگ تو یوگ وچوطہ ایک وچار بھی ہے تو کیونکہ جب بکتی اپنے بارے میں چنتن کرے گا تو آنگے بڑھنے کی پکریہ آرم ہوگی کیونکہ کوئی بھی وشہ ہے تو وہ کریاں میں کب آتا ہے پہلے تو وہ امورت روپ سے مورت روپ میں وچار میں آتا ہے بچار جب نیرنتر جب اس وچار کو لگاتا وچار کی روپ میں سوچتے ہیں تب وہ جا کر آپ کریاں میں بنتا ہے پھر وہ پرنی روپ میں پرنیت ہوتا ہے تو یوگ جو جو ہے جوڑنے کا کام یہ جو یوگ یہ جو ہے جنجن کا یوگ بن جائے دینک جیوان کا یوگ بن جائے اس کو لے کر آئیوش منترالی کی بات کی میں تھوڑا اور آگے اس کو بڑھتا ہوں اس کے گھوشنا کی ہے پرسکاروں کی نیوز چینلز کی لیے جو زیادہ اچھے طریقے سے اس کو پرموٹ کریں گے اس کو آپ کی دیکھتے کیونکہ آپ میڈیا سے جو لے ہوئے بکھتی ہیں اور میڈیا کی بھومی کا میں ہم لوگ رہتے ہیں میڈیا کا عرثی ہے تو ہم اگر میڈیٹر ہیں تو جنتا کے شاشن کے سرکار کے نیتاؤں کے اور عام جو لوگ ہیں ہم ان سب کے بیچ میں ایک سیتو کا کام کرتے ہیں اس لئے ہم میڈیا ہیں اور اگر آئیش منترالے کے علاوہ یہ ہمارا سوچنا پساران منترال اگر پہل کو کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس سے پروسان ہوگا میڈیا کی جتنے سنستان ہیں وہ پریاس کریں گے کہ وہ یوگ کو پروسٹ کریں دیکھ یہ بات تو آپ جانتے ہیں میڈیا کی مہت ہے پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھی ہے جب سے یہ چینل وغیرہ آئے سوسل میڈیا آیا ہے اور میڈیا کا اور جانکاری ہیں اب ڈرامین بکتی سے آج اس کے پاس ایک موائل ہے اس میں فور اس کے پاس انٹرنیٹ کی وہ سبدا ہے کہ آرام سے وہاں پر دلی میں کیا گھٹ رہا ہے پوری دنیا میں امرکا میں کیا گھٹ رہا ہے وہ وہاں پر انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہے 4G ہے اس کے پاس 2G 3G کا جمانہ چلا گیا تو اب سوچنا اتنی تیجی سے آنگے بڑھ رہی ہیں کہ کسی سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا ایسے میں یدی میڈیا یوگ کو بہت آنگے لے کے جائے گا جیادہ سے یادہ یوگ کے بارے میں جنجاگرتی پیدا کرے گا تو جو آئیش منترالے نے کہا گرامی نیچے تک بشہ جانا چاہیے وہ ٹھیک سے جائے گا اور دوسرا میڈیا اس کو اچھے سے لے جائے گا لوگوں کو پرنٹ نہ ہوگی اور سب چوڑی بات میڈیا اس سے سرکار کے اور بھی کام ستیں گے دیکھئے آپ اگر سوستے رہیں گے تو اس کا لاب کیسے ہوگا سماج کو ہوگا ایک تو آپ کی ارجہ رہے گی بسکلی پروڈکٹیویٹی کی بات جو کر رہے ہو وہاں پہ آکے اس کا آؤٹکم دیکھنے کو ملے گا سر وقت ایک چھوٹے سی بریک کا میرے لیے ہو گیا لیکن بریک کے بعد سوشل میڈیا کی زریعے بھی کنیک کنیک کوش کریں گے کہ سوشل میڈیا کی کتنی بھومی کا رہی ہے ان تین سے چار سالوں میں یوگ کو آگے بڑھانے کی پریہ ورن منتری پرکاش جاوڑے کر دورہ شروع کی گئی ہیس ٹی سی پلنگ مہیم کی یوگ دیوست کو لے کر تیاری آن تیم چرن میں ہیں سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا کو ایک سکراتم دی دینے میں سفر ہوں گے دیکھیں سوشل کنیکٹ کا پچاس با اپیسوڈ دینا گیارہ جون دو ہیار انیس منگل بار کو صبح سبا نو سے ساڑھے نو بجے تک صرف دور درشن مدھی پردیش پر سوشل میں نے کہا آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ لے کہ جب ہمارے دیش کے پردین ملتری جادو لگا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں لگا سکتا اور اس کا پھر ہم لوگوں نے جب چائے پہ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ میرے جادو لگانے سے میرے پریسر کے آس پاس کے تمام لوگ جادو لگانا جو آدمی باہر نہیں نکلتے تھے وہ بھی جادو لگانے لگے سوکشتہ کے لئے اسی پرکار میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ مہدی جی کا یہ سوکشتہ ابھیان چل رہا تھا اس سمیں میرے بچے نے مجھ سے کئی بار جب وہ ٹوفی کہتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا پاپا اس کی ٹوفی کی جو ریپر ہے اس کو جیم میں رکھ لو گھر جا کے ڈسٹ بین میں ڈالنا نہیں تو مہدی جی ناراج ہو جائیں گے اور اس کی آئیو اس سمیں جو ہے چار برش کی تھی تو چار برش کا تین سال کا بالک یہ دی اپنے پتا جی کو گیان دے رہا ہے کہ آپ مہدی جی ناراج ہو جائیں گے تو جب سوشل میڈیا پر اس طریقے کے کیمپین چلتے ہیں جب سوشل میڈیا پر پیدان منتری سے لے کے پورا منتری منڈل اور تمام سارے نیتہ ابھی نیتہ جب صفائی کرتے نجر آتے ہیں تو پھر وہ ابھیان جو ہے جن جن کا ابھیان بن جاتا ہے اور اس کو سماج اس کو آتماساتھ کر لیتا ہے جو ہم نے دیکھا اس کے بعد یوگ دیوست کے بارے میں یہ دی دیکھیں ٹھیک اسی پرکار سے یا پریابرن کو لے کے آپ دیکھیں تو ایک طرف آپ پیڑوں کی کٹائی ہو رہی ہے تو دوسری طرف پہلے اتنی جن جاگرتی کھڑی کرنے والے لوگ ویروت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے آج آپ ایک پیڑ کاٹی ہے دیکھیں دوسری بار اس پیڑ کا فوٹو سوشل میڈیا پر آ جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور اس کا بروت بھی شروع ہو جائے گا آپ نے اس بھوپال میں دیکھا کہ بھوپال میں نیو کیا کہتے ہیں ایک سمارٹ سٹی کے لیے جس طریقے کیا جو چین پہلے ہوا تھا شیباجی نگر کا اور اس میں جو جتنا پریابرن کے لیے جتنے پیڑ پودے کاٹے جانے کی سمبام نہ تھی اس کے بروت میں کتنا بڑا جناندولن کھڑا ہوا اس کا پرینام کیا ہوا سرکار کو پیچھے آنا پڑا اپنا نیڑیں باپس کرنا پڑا اور اس ایریوں کو پھر چینیت کرنا پڑا بنسبیت جہاں پر پیڑوں کی سنکھیا کم ہے تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جب چھوٹا کوئی بھی بشے جب سوشل میڈیا پر جاتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں رہتا وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے وہ بہت جنبیابی ہو جاتا ہے وہ عام لوگوں کا ہو جاتا ہے جب بھارت کی ساکھ بڑی ہے بلکل بڑی ہے یوگ دیوست کی روپ میں دیکھئے ہم نے اپنے اسطیت کو ہمارا اسطیت تو پہلے سے یوگ بغیرہ میں تھا لیکن ہم کو ایک جیسے سمبیدانی مہر نہیں لگ جاتی ہے ہم کئی بار کوئی بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یہ کانون دیش میں ہونا چیئے لیکن آپ اگر کسی کے پاس جا کے کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ ایک بھرانتی لوگوں کے اندر سے ہٹی ہے پہلے بھارت کو جادو تونا یا سام سپیروں کا دیش کہا جاتا تھا یہ تمام وقصد دیش ہمیں کہتے تھے آج ہمارے اس یوگ کو وہ اپنا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس چیز سے ہم باہر نکلیں بلکل بلکل صحیح بات ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آج بھی سام اور بین اور یہ دکھانے والوں بھوت چوڑیل دکھانے والوں کوئی کمی نہیں ہے جن کو اس کیول اسی کو دکھانا ہے وہ یہ کیول دکھاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر آپ احتیاز دیکھیں گے تو وہ کون لوگ ہیں جو بھارت کے بارے میں یہ سب دنیا بھر میں پرچارت کر رہے تھے وہ لوگ ہیں وہ وہ لوگ تھے جو کی ایک مطلب پٹیکولر ایک دھارمی پانتھک ایک سوچ لے کر آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھارت کو سب پر بنائیں گے سب دیکھو بھارت ایسا ہے بھارت کا سناتن ہندو دھرم اس پرکار کا ہے یہاں پر اس پرکار کی جاتی اور کوپرتھائیں اور اس پرکار کے جادو ٹونے ہوتے ہیں ہم کو آپ آرثیق مدد کرو ہم کو ساماجی مدد کرو انہوں نے اس طریقے کی پھوٹو دنیا میں پرچارت کی ہے آپ کیا لگتا ہے آپ کو کیا آج ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو دنیا کو مورک بنا کے یا اس طریقے کا ایک نکاراتمک کیول چتر دکھا کر جن کو اپنی پورتی کرنی ہے سوارتوں کی وہ تو آج بھی کر رہے ہیں لیکن اب جو ہے میں نے کیا کہا اب میڈیا بہت بڑا بیاپک پردرش ہو گیا میڈیا کا سوسل میڈیا گھر گھر میں بھی رہی ہے گاؤں کے ہر آدمی کے پاس آج موبائل ہے بچہ بھی موبائل سے کھیل رہا ہے فورجی ہے اس میں طرح سوچنا ہے آدان پردان ہو رہی ہے اس لیے اب آسان نہیں رہا کسی کو بھی مورک بنانا اس لیے اب سب جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور ان کے لیے بہتر کیا ہے اس چیز کو لے کر وہ آنگے بڑھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ بھارت کی چھبی پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے بہت سدرڑ ہوئی ہے کیا یہ مانے کہ اس بار کا یوگ دیوست اور بھب بھی ہوگا کیونکہ جس طریقے سے ہر سال یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے بھب بیتہ اور جیون کے اندر سوکار کر لینا بھب بیتہ تو دیکھیں آنکھوں کا بھرم ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ نیچے تک جائے گا نیچے تک جانا چاہیے گاہوں تک گھر گھر تک جانا چاہیے جیسے 2014 میں سکشتہ آویان گھر گھر تک پہنچ گیا ایسے ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ 2019 میں اور 2020 تک آگامی ایک ورش میں جب ہم اگلا یوگ دیوست منائے تو یہ گھر گھر تک پہنچ جائے سبسوری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سروے کرائے جیسے دوردرشن کا آپ سروے کرائے تو اس دوردرشن میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیمیت یوگ کرتے ہیں ان کی سنکھیا بڑی ہے یہ میں آپ کو اتا دوں جو میرا ویکتی کا سروے رہا ہے ہاں تو ابھی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ایک سال میں اگر ہم سوہ پرتیشت میں سے کیول دس پرتیشت آنگے بڑے ہیں تو ہم نبی پرسنٹ کیسے اور آنے بڑھ سکتے ہیں اس کے لیے پریاس ہونا چاہیے اور یہ اس کی بھبتہ ہے ہمیں امیر ہے کہ ہم اس بھبتہ کو پرابت کرنے میں جرور اوشی ہی سفل ہوں گے بلکل بہت بہت شکریہ کریں گے سر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے مہینگ اگروال جی ہمارے ساتھ آپ جڑے مہینگ جترویدی جی اور بہت بہت آپ نے بہت مہتپون جانکاریاں ہم کو دیں لیکن یوگ کی اگر بات کریں تو اکیس جون کو تو یوگ دیوس منایا جائے گا اور تیاریاں اس کی لگتار شروع ہو چکی ہیں اور ان تیاریوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف اس دن کو ہمیں منانا ہے بلکہ اس کو آتنے ساتھ بھی کرنا ہے ان لوگوں کو جو اب تک اس کو اب تک نہیں کرتے ہیں یو کیونکہ آپ کا نروگی ہونا بہت ضروری ہے اور آپ جب نروگی ہوں گے تو یہ دیش اپنے آپ وکاست کرے گا یہ دیش اپنے آپ وکست ہوگا ڈاکٹر مینج ترویدی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لیے فیلال ہمارے اس خاص تارکت میں اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار